برزخ ہے زندگی برزخ خود تو آپ نے اببو کے ڈر سے جینہ چھوڑ دی اب آپ چاہتے ہیں ہم بھی اپنی خوشوں کا گلہ گھوٹے پتہ نہیں زندہ کیوں ہے ہم میں نے صحیح کہہ رہا میں نے جیسے بھیل شخص کے ساتھ اپنے پری زندگی روح کے گزارتی ہے جنہوں نے اپنے گزارتی ہے تم سب لوگ تو چلے جاتے ہو دفتر اور میں اکیلی گھر میں بہتر رہتی ہوں کم سکم ایشہ آجائے گی تو میرا دل تو بہلا رہے گا نا اور انہوں نے بھائی کا بھی انہوں نے ایشہ سے کاؤں گی کپڑے دھو دے لیکن بابا پہلے جے بے چیک کر لوں تو ماں بیٹی ایش کریں گی میرے بچے کے پیسوں پہ آرے ایشہ سے کامران کا کس لڑکی سے چکر چل رہا ہے اب یہ کون لڑکی ہے امی آپ کو کتنی بار سمجھایا ہے میری چیزوں میں مد خوصہ کریں گی کون ہے یہ لڑکی کوئی بھی آپ کو سے کیا ہے بلا وجہ آپ میری چیزوں میں خوصتی ہیں ہزار بار سمجھایا ہے آپ کو سمجھنی آتی ہیں ارے بھائی میں کب منا کر رہی ہوں جو تُو نے کرنا ہے کر لیکن ایسی لڑکیوں کو بہو بنانے کا سوچنا بھی مات امی آپ کیوں ٹنشن لے رہی ہیں یہ تو صرف ٹائم پاس ہے ٹائم پاس ہی رکھنا مجھے پتہ ہے اس عمر میں لڑکی ہی سب کچھ کرتے ہیں یہ ہی تو مردوں کی شعف ہوتے ہیں میں نے کبھی روکا ٹوکا نہیں ہے تجھے مگر ایک بات یاد رکھنا کبھی کسی کے ساتھ سیریس نہ ہونا ورنہ وہ تیرے لیے اور میرے لیے وابال جان بن جائے گی ہمیں آفر کرنا ہمیں آفر کرنا ٹائم پیشہ ٹائم پیشہ ٹائم پیشہ ٹائم پیشہ ٹائم پیشہ ٹائم پیشہ ہاں کیسی ہو دشرت باجی اسلام علیکم ٹھیک ہوں آپ سنائے کیسی ہیں ہاں اللہ تعالیٰ ہم تو تمہارے پون کا اندرالی کرتے رہے تم نے کوئی جوابی نہیں دیا کوئی بات ہوئی تمہاری شبیرہ سے کیا جواب دیا انہوں نے وہ دشرت باجی ان کو تھوڑا سا وقت چاہیے لڑکی کا معاملہ ہے وہ کام ہوتے ہیں ہزار مسئلے ہوتے اور ابھی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہ ہم ہاں کہتے ہیں ارے کشورت تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو یہ تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں بھئی ہمیں تو صرف اور صرف آئیشہ چاہیے بھئی تم اپنے دل کا ٹکڑا ہمیں دے رہی ہو اور اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے پلیز ہمیں اس سے زیادہ شرمندہ مت کر دو اشرت باجی یہ تو آپ لوگ کا احسان ہے ہمتے برنا آج کل کے سمانے میں لڑکی سے زیادہ جہز کی تکار ہوتی لوگوں کو جی کس سے بات کر رہی ہو اشرت باجی تو ادھر آپ لوگ سن لیں ہمیں آجشہ اور انس کا رشتہ مرضور دیں گے ہمیں شادی نہیں کر سکتے ہمیں شادی نہیں کر سکتے امی اببو ایسا کر کیسے سکتے صاف انکار کر دی انہوں نے شو تھا انٹی کو مجھ کیا پتا تھا بیٹا میں تو اشرت باجی کو ڈال رہی تھی مارے اببو کو کسی طرح راضی کر رہی ہے لنگی مگر شیطہ بکھے بیٹی کے نصیب سے ڈر لگنے لگا امی آپ میری لیے پریشان نہ ہوں لیکن امی آپ کو ضرورت کیا تھی اببو کے سامنے بات کرنے کی مجھے کیا پتا تھا بیٹا کہ وہ اچانک آ جائیں گے کیوں آپ کو نہیں بتا حضیبت اچانک ہی سامنے آتی ہے مانور ٹھیک تو کہہ رہے ہوں ہمارے اببو اور مسیبت میں کچھ خاص فرط نہیں ہے کیا کیا رہنے ساری زندگی بس بنے بنائے کام بگاڑے ہیں آنو آہستہ بولو اببو گھر میں ہی ہے سن لیں گے سن لیں ڈڑتی نہیں ہوں میں اببو سے لیکن میں ڈڑتی ہوں ان کی زبان اور ان کے ہاتھ سے میں نہیں چاہتی کہ میری جوان بچیوں پر ان کے ہاتھ اٹھیں امی کب تک ایسا ہوگا انیس بھائی آپی کے لئے بیسٹ ہے ان سے اچھا رشتہ ملے نہیں سکتا اور اببو نے ایک لمحے میں رشتہ دوڑ دیا جب ہی بہت افسوس ہو رہا ہے جب عشرت بھائی نے آشاء کے لئے انیس کی بات کی تھی تو میرے دل کو بہت سکون ملا تھا پوری زندگی میں نے ہمارے باپ کی غلامی کی ہمارے بکوں کے تانے سنے تو میں نے سوچ کیا تھا کہ میری بچی کا نصیب میرے جیسا نہیں ہوگا چاہت پہ میری نیکی کام آگی جو اتتا اچھا رشتہ آگیا آم اببو خیال چلیں ارے بس ٹھیک بھانجے تو بتا تمہارے لئے کچھ لے کر رہے ہوں ایسا لگ رہے اببے وہ بھائی سوچا تمہیں کوئی اچھی چیز دے دوں بھائی ہمارے مطلب کے سارے نمبر اس میں ڈالے میں نمبر بھی ڈل گئے لیکن بھانجے یہ میں چلا ہوں گا گے ارے میرے پیارے مانجے بھانجا ہے نا اس تستہ سکھا دے گا سمجھنی آرہ میرا بھانجا کیا کہہ رہے اببو میں منہ تو نہیں کر رہی نا مجھے آپ سے بات کرنے میں چپ بھائی لڑکیاں مرد کے کام کے لئے ہوتی ہیں برزخ ہے زندگی برزخ برزخ ہے زندگی برزخ لیبس اور کمزور عورت ہونا میں شہر مزاجی خدا اس کے ہر بات ماننی بڑھے گی اس کی مار کھانی بڑھے گی پوری سنگی کالیاں سننی بڑھیں گی مجھے میں خود بات کرتی ہوں اببو سے مانو تم پاکل ہو گئی ہو تم اببو سے بات نہیں کرو گی میں اببو سے بات کروں گی اور ابھی کروں گی دماغ خراب ہو گیا تمہارا امی آپ جو بھی سمجھیں اب میں خاموش نہیں بیٹھوں گی چاہے اببو جو بھی کرے میرے ساتھ مانو 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 کیا موبائل چلے گا کیسے مانو اچھا ہوں تو آگی اچھا ہوں میرے بانجے نے کیا موبائل دیا اس میں نہ جیلے کا نمبر نکال کر دے میں بتاؤں درہ موبائل ہے میرے پاس نکال دکھا میں بھی بتاؤں گا میرے پاس موبائل ہے ہم کھوڑی کیا گاری ہو چل جا اببو مجھے بات کرنی ہے کچھ آپ سے اببول کیا بات کرنی ہے مجھے بات کرنی ہے مو nou پیٹی کیا کھسر کھسر کھر رہا ہوں کچھ نہیں مانو بات کرنی دینا ہوں مجھے بات کرنی ہے بات کیا ہے بولو نا اببو وہ آپ نے سریعا مانور یہ شرٹ اس اس طریقے دو ہاں کیکے کر دوں گی کر نہیں دوں گی بلکہ کر دو مجھے پین کے جانیے کہاں نہ کر دوں گی تم نے کونسا کسی ترقی آدھی کام کے افتادا میں جانا ہے جو دیر ہوگی تو مصیبت ہو جائے گی دیکھو رہا مامو جیسی زبان چل لی اس کی اپیو تیری زبان بہت چلنے لگی سمجھنے آرہا میرا بھانچا کیا کیا رہے اببو میں منہ تو نہیں کر رہی نا مجھے آپ سے بات پرنی ہے مجھے چھپ گھر کی لڑکیاں مرد کے کام کے لیے ہوتی ہیں پہلے کام کر پھر بات کر چل مامو سکرین کرتے ہیں سب تمہارا بھگاڑا ہو کام سالی ٹیکھا نہیں تو کھڑی کیا کر رہی ہے چاہے ہم دونوں کے لیے چل چل آیا بیٹ بیٹ ادھر 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 میرے پاس چھوڑا سکھا تو دے اے ممون آج میں یہ سوٹ پہنوں گا جب سے تم نے خرید آیا میں صرف ایک دفعہ پہنا ہے میری فائل یہاں پڑی ہوئی تھی تمہیں دیکھئے اشرت جی کن سوچ میں گمو بھائی میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں کچھ نہیں بتاؤ تمہیں ہوا کیا ہے کیا سوچ رہی ہو اشرت تم تو ہر چیدوں سے شیئر کرتی ہو آج تمہیں کیا ہو گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں آپ سے شیئر کروں کہ نہ کروں اشرت اگر مسائل اب اپنے دماغ میں رکھیں گے تو کبھی حل نہیں ہوں گے بات کرنی چاہیے کیا بات ہے کن پروبلمز کی بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ماما بتاؤیں کیا ہو گیا ہے کچھ نہیں بیٹا کچھ نہیں گوا ارے بھائی اب تو کہہ رہی دی کہ بہت بڑی چیز ہو گئی ہے اب کہہ رہی ہو کچھ نہیں پس وہ ماسی کا مسلا تھا وہ کام سہی نہیں کر رہی ہے پیسے زیادہ مانگ رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی بچھ تو اس میں ٹنشن لینے والی کیا بات ہے کام والی چینج کر لیں آہ ٹھیک ہے میں کل خود اس سے بات کر لیتا ہوں اور اگر اور بھی پروبلم ہوئی اس کے ساتھ تو اس کو پھر نکال دیتے ہیں بھائی کیوں نکال دیں گے اس کو ایک تو آپ لوگوں کو نکالنے کے لابہ کوئی کام نہیں آتا بھائی کچھ مسائل آرام سے بھی تو حل ہو سکتے بھائی تمہیں تو کہہ رہی تھی کہ وہ تنگ کر رہی ہے تمہیں یہ تو بات ہے میں تو سمجھ نہیں آتا ہی میں تو سمجھ نہیں آتا ہوں میں اس کو ختم کرنے کے کوشش کرتا ہوں آپ اسے ہی کرے مہمہ میں آپ اسے ہی کرے مہمہ موسیقی 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 موسیقا موسیقی بے اسے گفٹ کی ضرورت نہیں تھی آپ کا آنے ملیے کسی گفٹ سے کم نہیں ہیں موسیقی موسیقی ہم وجہ ہے نی Make Seoul موسیقی 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 کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم کہنا ہی چھوڑتے ہیں جانور بھی اپنے شکار سے پہلے شور مچاتا ہے تو بچانے کے لئے کوشش تو کرتا ہے آپ اور میں تو پھر بھی انسان ہیں اسی بھی شاید ہم پر فابندیاں بھی زیادہ ہیں آپ ہی آپ کو انت بھائی جیسے دوسرا نہیں ملتا لیز آپ لیز آپ اپنے حق کے لئے لڑیں ہم اس کو ابو سے بات تو کریں جانتیو محنو اس گل میں وہ ہی ہوتا ہے جو ابو اور پوپو چاہتے ہیں انہیں کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے بیلکل امی کی طرح سوچنے لگ گئی ہے لیز آپ پی اپنی زندگی کو اتنا مشکل مت بنائیں گیری قسمت میں جو ہوگا تجھے مل جائے گا اللہ بھی انہی کو دیتا ہے جو کوشش کرتے ہیں انسان ذرہ سی محنت سے اپنا نصیب بدل سکتا ہے مجھ میں توفانوں سے ٹکرانے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے مہانور شبی نے آئیشہ اور انس کرشتے سے انکار کر دی وہاں یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ پرزخ ہے زندگی پرزخ پرزخ ہے زندگی پرزخ کس کا پہنے آپ پی کسی کے نہیں آپی انس بھائی کی کال ہے آپ بات کیوں نہیں کری انس بھائی سے کس سے کوئی رشتہ رکھنا نہیں پر اس سے بات کیسے بہت کر رہا میاں تو یہاں پہ کیا کر رہے ہو ورلڈ کے سب سے ہنسوم ورلڈ کے ہاتھوں سے ورلڈ کے سب سے بیوٹیفور لینڈی کے لیے کافی تم نے کیوں بنائی بیٹا یہ آپ تو جانتی ہیں ملازموں کے ہاتھ یہ کافی میں پیتا نہیں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا یہ خود ہی بنالی ایسے میں تو دعا کرتا ہوں کہ آئیشہ بابی جلی سے گھر آجائے آتے ہی ان کی ڈیوٹی لگا دینی ہے یہ وہ انس بھائی کے لیے کافی بنائے نہ بنائے مگر میرے لیے ایک کاف ضرور بنا دے چھاو ماما آپ کے چہرے کے لائٹ ڈیم کیوں ہو گئی کچھ نہیں اس تو بات ہے آپ اداس ہے نا ماما بتائیں مجھے علجان ہو رہی ہے شبیر نے آئیشہ اور آناس کے رشتے سے انکار کر دی وات کیا کہہ رہی ہیں آپ یہاں آنس بھائی کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں اور شبیر انگر نے رشتے سے منا کر دیا آخر انہوں نے رشتوں کو سمجھا ہوا کیا ہے یہی بات تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی اس بات کو تیہ ہوئے میں بھی اتنا عرصہ گزر گیا اور شبیر کو ابھیاد آیا ہے آپ نے کشور آنڈی سے بات کی وہ آئیشہ بابی کی ماں ہے اس نے کچھ کر سکتے ہیں اب کشور سے نہیں میں خود شبیر بھائی سے بات کروں گا تو پھر آپ نے باپا کو بتایا کیونکہ شبیر انگر چوتھا وہی بات کر سکتے نہیں نہیں باپا کو میں نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا اور تم بھی نہیں بتاؤں مگر کیوں ماما بیٹھا تم شبیر کے مزاج کو جانتے ہیں تمہارے باپا کو اگر کوئی بھی بات پتا چل گئی تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے اور اس طرح بات بننے کے بجائے بگڑ جائے گی بیٹھا تکیاری ہی اور اس سے بھی بگر کنی میں بہتا ہوں عمد خورتا کچھ کرتا ہوں کیہمد کیوں کال کر رہے ہیں ہلو اسلامی کام والے کم اسلام جی مجھے مہنور سے بات کرنی تھی مہنوری بات کر رہی ہوں فرمائیے اچھا یہ تم ہی ہو میرے کانوں کو یقین نہیں آرہا ہم وہ کیا ہے نا کبھی کبھی میری آواز اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ کوئی پہچانی نہیں سکتا اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے مجھے یہ یقین نہیں آرہا کہ تم بھی اتنی تمی سے بات کر سکتی ہو جو بات کرنی ہے ساف ساف کرو میرے پاس فالتو لوگوں سے فالتو بات کرنے کے لئے فالتو ٹائم بلکل بھی نہیں ہے اچھا مگر میں تو اسے لوگوں کے لئے ٹائم نکال لیتا ہوں احمد میں اب فون مند کر دوں گی اچھا اچھا اوکے باس تم بھی کیا یاد کرو بات کیا ہے میں تم سے ملنا چاہتا ہوں مجھ سے کیوں بے فکر ہو تمہیں ڈیٹھ پہ نہیں لے کے جا رہا shut up کبھی تو کوئی ڈنگ کی بات کر لیا کرو وہ مجھے تم سے انس بھائی اور آئیشہ بھابی کے مطاللے کچھ بات کرنے تھی ہم بات تو میں نے بھی کرنی ہے لیکن باہر ملنا بہت مشکل ہے میں جانتا ہوں کہ تمہارے لئے مشکل ہے مکر نہ ممکن نہیں ہے شیطان کی خالہ ہو تو کچھ نہ کچھ تو رجیشمنٹ کر سکتی ہویا ہے ویسے تعریف کرنے کے لئے شکریہ کرتے ہوں کچھ اللہ حافظ میں تمہیں کو آل کا انتظار کروں گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ نین نہیں ہاری مجھے مکر کون سے یار کا غم ہے تجھے جو بچین رکھتا ہے سوتی نہیں ہے تو ہاں چل سو جا نہ خود سوتی ہے نہ مجھے سونے دیتی ہے ماں بیٹیوں نے زندگی غر کر کے رکھی گئے سو جا نہ لگا ہوں گا ایک چل چل سو چل سو بربا زندگی کون تھی منوس گھڑی تھی جو تجھے شادی کر لی میں نے منوس وہ آپی میں آج لیٹ ہو جا ہوں گی کیوں کہیں جانا ہے مانور نہیں وہ میری ایکسٹرا کلاسے ہیں اس لئے دیر ہو جائے یہ ایکسٹرا کلاس کے بہانے کس سے ملنے جا رہی ہو پوپو میں پڑھنے جا رہی ہوں کسی سے ملنے جانا ہوگا تو جھوٹ بول کے تھوڑی جاؤں کیا مطلب ہی تمہارا کچھ نہیں پوپو میں آپ کے لئے چائے بنا کر لاؤں یہ مانور کی بہت زبان چلنے لگی ہے بلکل تمیز نہیں ہے کہ بڑوں سے بات کیس طرح کی جاتی ہے انسان اپنے بڑوں سے ہی سیکھتا ہے کیا کہہ رہی ہو تو کچھ نہیں مانور اب تمہیں کالج کے لئے دیر نہیں ہو رہی جاؤ جا رہی ہو اللہ حافظ اپنی ماں کو کہہ دے نا بہت پڑھ لیا اس نے اب اس کا کالج آنا جانا بند کرو اور ماں کھائیں تمہاری پوپو کریانے کی دکان پر گئی ہیں چاول ختم ہو گئے شبیر کو جتنی چڑے نا اس کریانے والے سے اتنی ہی تمہاری ماں دور دور کے اس کے پاس جاتی ہے قریب میں ایک وہی دکان ہے پوپو باقی سب تو بہت دور دور ہیں نہیں زرہ دور اور سے لے جائے گی تو کیا پیر بھنس جائیں گے شوہر کی بات تو اس نے رکھنی نہیں ہے تب ہی تو مار کھاتی ہے توبہ ہے موسیقی میری کام کریں میں خود تمہارے ابو سے بات کر کے دیکھتا ہوں اب نہ تم پادل ہو گئے موسیقی برزخ ہے زندگی برزخ برزخ ہے زندگی برزخ ماما نے مجھے بتایا تب رجل پڑیا جب رجل پہنچا ہی تبایا یہاں ہم نے شادی کے تیارے شروع کر دیا اور یہ سب پتہ نہیں آپ کی کی خوشون کو کس کی نظر لگتے ہیں ماما بھی بہت ارشان ہے وہ نے انس بھائی سے بات اپتے انس بھائی سے بات اپتے شپا کرے گئے اب انس بھائی سے بات اپتے پاپا بی ایتا رہا ہے وہ نہیں چاہتی کہ انس بھائی کو تکوہ سہا ہاں میرے بھی نہیں چاہتا ہی ایسا بیکش اس شخص اس کی خودغرضی کی وجہ سے میری بہن کے سارے خواب شیشے کی ترہا ڈوب چاہتے ہیں تو اپنی بہن سے محبت کرتی ہو ہاں اببو کی نفرت ہے نا امی اور ہم بہنوں میں پہ انتہا محبت پیدا کرتے ہیں مرنا اببو انہیں تو صرف اپنی بہن اور بھانجے کی فکر ہیں مہانور ہمیں آیشہ بابی آنے پھائی کے لئے کچھ کرنا ہوگا اس سے کیا چاہتے ہو تم اپنے اببو سے بات کر کے دیکھو یہ تو تقریباً ناممکن اببو ہماری بات نہیں سنتے ایک بار پوشش تو کر کے دیکھو نہیں اس سے بات اور بگڑ جائے گی پھر کیا کریں جلدی سوچو میرے بات ستنا ٹائم نہیں ہے اگر مجھے گھر جانے میں دیر ہو گئے تو اببو میرا کالی جانا بند کر دیں گے اس نے ٹینشن دے گی تو کیسے سوچوں گا ہاں مجھے پتہ ہے سوچنا تو تمہاری بیس کی بات ہے ہی نہیں بھئی تو کس زکر لے کر آگیا مجھے بھئی یہاں کا کھانا بڑا زبر جستا ہے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں تر کھانا گانے وہ بھی ٹرائے کرنا تو بھی یار عجیب آج بڑی جگہ کے کھانے کھایا تو تو جانتا ہی اپنا ستایل یہ لگے میں کام کرتا ہوں میں کام کرتا ہوں اب نا تم پادل ہو گئے موسیقی یا تو پہلے تمہیں کھانا نہیں کھانا تا مینی کارت میں انترسکو لے ری ہو ہمارا چہرہ نظر میں آگا ہے چہرہ ہی تو چھپانا ہے اگر کیوں کامران ہماری آداش واگے چلی میرے نام کامران نہیں احمد سٹوپیٹ میں تمہاری بات نہیں کر رہی میں اپنے کزن کی بات کر رہی جو بالکل ہماری ٹیویل کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تم بھی کسی سے ررتی ہو ہاں اڑالو مزا اس سے اچھا موکے تو تمہیں پھر کبھی ملے گا نہیں اگر اس نے اببو کو بتا دیا تو مجھے جان سے مار دیں گے ٹیکی ڈیزیل میں ہوں نا ہمیں کام پہنے جیسے ہی میں کھڑا ہوں تم بھی کھڑی ہو جائے اور ایسے چلنا کہ مجھ میں چھپ چاننا یہ مطلب ہے ان کو نظر نہاؤ موسیقی 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 دیکھیں ماما پاپا بی بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں تم نے شبیر سے بات کی وہ منگنی پہلے کرونا چاہتا ہے یا ڈریک شادی وہ وہ دنسل کچھ تھوڑا سا وقت مانگ رہے ہیں وقت مانگ رہے ہیں مجھے تو سامجھ نہیں آرہی رشتہ تو دے ہو گیا اسے بولو گیا ہم اتی دیر انتظار نہیں کر سکتے مطلب ہے کہ اس مہینے وہ کوئی رسم کر لے پھر اگلے مہینے پہ پھر شادی کر لیتے ہیں دیکھیں وہ لڑکی والے ہیں ان کو انتظامات کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے پھر ہمیں کونسا چاہیے اس چاہیے ہمارے پاس ہے سب کچھ ہے پس اگر کمی ہے وہ ایک بیٹی کی ہے اور جب عائشہ آئے گی تو وہ بھی پوری ہو جائے گی پاپا ایدی جندی بھی کیا ہے آپ تھوڑا سا صبر کر لیں میں خود ان سے بات کرلوں گی لیکھو میں ایسے کرتا ہوں کہ میں شبیر سے خود بات کرتا ہوں اس کے بعد پھر ہمیں معاملہ کے سب کتا چل جائے گا نہیں نہیں آپ آت مت کیجے گا پلیز آپ کے فون سے شبیر بھائی پریشان ہو جائیں اب لے بیا کھانا یار یہ لے اچھی بیوی نا شوہر کے کھانا کھانے تک وہیں کھڑی رہتی ہیں تاکہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو فورا لے آئے لیکن تیلی تو مت ماری گئی ہے نا لڑکیاں کی طرح نظر نہیں آ رہی آشا وہ ادا کو پڑھا رہی ہے ساتھ والے ہی کمرے میں ہیں ان پر اچھی طرح نظر رکھ کل کو کچھ کر کر ہی نا تو ساری دنیا میں تیرا مو کالا ہو جائے گا مانور کا ہے کالیج گئی گے اب ہی تک نہیں ہے اس وقت تک تو وا جاتی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ آج اس کی ایکسٹریک کلاس ہے تو بہانے بہانے مہرے سامنے مت کر بیٹیوں کی فکر کرنا سیکھ سمجھی ہسلام نیکو ممی آلیکم اسلام آگئی تو سلام تو اپنی ماں کو ہی کرتی ہے سر باپ نہیں دکھا تجھے وہ آپ کھانا کھا رہے تھے نا اس لئے بس بات بولنے لگیا تو وقت پہ گھر آیا کر سمجھی وقت پہ گھر آیا کر سب چھوڑوا دوں گا تیری چال پانیلا پیاس لگ رہی ہے ہی نینے جا رہی ہے دی ہو دیکھے آنا ہی نینے جا رہی ہے آلے لیا پانی گرم پانی تجھے پتے ہیں نا میں گرم پانی نہیں پیتا ابھی کام کر پی پانی خود ہی پیوں گا پانی جس کی ایک زبان نہیں ہے وہ مرد نہیں ابھی ہوئے تو کہنا کیا جا رہا ہے ہاں پاشو کو لے کے نکل جاؤ اتنی دور چلی جاؤ جانت مرم مندوس باپ کا سایا بھی نہ پڑے ای ٹی وی ساری رن ہماری ای ٹی وی ساری رن ہماری